اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات طلبہ و طالبات آج کی ہماری گفتگو جمع و تدوین حدیث کے تینوں ادوار کے موضوع پر ہے حدیث پاک کو مختلف تین ادوار میں جمع کیا گیا مرتب کیا گیا اکٹھا کیا گیا اس کو کتابی شکل دی گئی منکرین حدیث اور مستشرقین کتب احادیث کو مستند اور قابل اعتبار نہیں سمجھتے ان کا نظریہ یہ ہے کہ کتب احادیث کو اڑھائی سو سال بعد مرتب اور مدون کیا گیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ مستشرقین سے کیا مراد ہے آپ اس کا معنی سادہ لفظوں میں اسلام کے مخالفین کر سکتے ہیں ایسے لوگ کے جو یا تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ان کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے ان کو کہتے ہیں ملہدین ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے الہاد پرست لوگ ہیں اور وہ اسلام کے خلاف زہر گھولنے میں مصروف عمل رہتے ہیں ان کا کام لوگوں میں اسلام کی دشمنی پھیلانا ہے مستشرقین ہوں یا منکرین حدیث ہوں ان کے اس قول کی حقیقت کہ احادیث کو بعد میں مدون کیا گیا احادیث کو بعد میں مرتب کیا گیا ان کے اس قول کی حقیقت سراسر غلط فہمی یا اسلام مخالفت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ کتابت حدیث کا کام اہد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تیسری صدی حجری تک بڑے تسلسل سے جاری رہا صحابہ اکرام علیہ مردوان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی اسی محبت اور تعلق کی بنیاد پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول کو یاد کر لیتے لکھ لیتے اور اس کے مطابق فوراً عمل شروع کر دیتے علماء اکرام نے تدوین حدیث کو تین مختلف ادوار میں تقسیم کیا اب ہم ان تینوں ادوار کو باری باری ڈسکس کریں گے اور منکرین حدیث کے اس مغالطے کو بھی دور کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا سنیے گا تدوین حدیث کا پہلا دور اہد نبوی و اہد صحابہ آغاز میں کتابت کی ممانیت شروع شروع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی کتابت کی ممانیت فرمائی تھی کیونکہ یہ خدشہ موجود تھا کہ کہیں قرآن و حدیث کو آپس میں خلط ملت نہ کر دیا جائے مکس اپ نہ کر دیا جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے سوائے قرآن کے کچھ نہ لکھو جس نے اس کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو وہ اسے مٹا دے آغاز اسلام میں یہ ممانیت صرف اس لیے تھی کہ قرآن و حدیث میں فرق قائم رہے کتابت کی اجازت جب صحابہ اکرام میں لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ کے صحابہ کلام الہی اور حدیث نبوی کے فرق کو سمجھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آحادیث لکھنے کی اجازت دے دی اس پر چھے مثالیں پیش خدمت ہیں نمبر ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن آس سب سے بڑے کاتب حدیث امام ابو دعود روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس بیان کرتے ہیں کہ میں یاد کرنے کے ارادے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سن کر لکھ لیتا تھا بعض لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر ہر بات لکھ لیتے ہو حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک انسان ہے آپ کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی نراز یہ سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا الْحَقِّ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اس مو سے حق کے سوا اور کچھ بھی نہیں نکلتا دوسری مثال حضرت ابو حریرہ سب سے بڑے حافظِ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کے احادیث لکھنے کا تذکرہ کیا ہے فرماتے ہیں صحابہ اکرام میں سے زیادہ کسی کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث محفوظ نہ تھی سوائے عبداللہ بن عمر بن آس کے کیونکہ وہ احادیث لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچ ہزار تین سو چوہتر احادیث زبانی یاد تھی اس لیے وہ نہیں لکھتے تھے ان کا حافظہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اتنا قوی تھا کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے اس کو اسی وقت یاد کر لیتے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیڑھ ہزار احادیث کا مجموعہ صحیفہ صادقہ کے نام سے تیار کر رکھا تھا تیسری مثال حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتابت حدیث کی اجازت امام جلال الدین السیوتی علیہ رحمہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم آپ سے بہت سی باتیں سنتے ہیں تو کیا ان کو لکھ لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتبو ولا حراجہ تدریب الرعاوی کی یہ روایت ہے لکھ لیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چوتھی مثال سنیے گا فتح مکہ کا خطبہ لکھنے کی اجازت فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا یہ خطبہ بڑا جامع تھا یمن سے آئے ہوئے ایک صحابی نے اس خطبہ کی جامعیت کے پیش نظر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ خطبہ مجھے لکھ کر دے دیں تو بڑا ہی اچھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا صحی بخاری صحی مسلم کی حدیث پاک یمن سے آئے ہوئے صحابی کا نام ابو شاہ تھا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتبو لعبی شاہ اس میرے خطبے کو ابو شاہ کے لیے لکھ دو پانچویں مثال خطوط کی کتابت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش ایک سو چار یا ایک سو پانچ خطوط مختلف حکمرانوں کے نام قلم بند کروائے یہ تبلیغی خطوط بلا شک و شبہ حدیث کا درجہ رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوا کر مختلف لوگوں کو بھیجوائے اثر حاضر یعنی موجودہ دور کی تحقیقات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد خطوط اور وسائق وسائق جس کا معنی ہے معاہدے منکشف یعنی ظاہر کر دیئے ہیں جن میں مقوقع سے مصر اور نجاشی کے نام لکھے گئے دعوتی خطوط مشہور ہیں چھٹی مثال سنیا گا نساک مدینہ کی کتابت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قبائل اور یہود سے ایک تحریری معاہدہ فرمایا تھا جو مصاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے یہ 52 دفعات پر مشتمل دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی متعدد مواقع پر ضروری احکام و ہدایات کو قلم بند کروایا اس کے علاوہ مختلف قبائل تحریری ہدایات خطوط کے جوابات مدینہ منورہ کی مردم شماری کا ریکارڈ سلاتین وقت اور مشہور فرما رواوں کے نام اسلام کے دعوت نامیں معاہدات امان نامیں اور اس قسم کی بہت سی متفرق تحریری دات تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کلم بند کروائیں ان روایات سے ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں لکھا کرتے تھے جبکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے حافظہ بہت تیز ہو گیا تھا اس لیے وہ احادیث کو زبانی یاد کرتے تھے البتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث پر مشتمل لکھی ہوئی کتب اور صحائف بھی موجود تھے جو یہ اپنے شاگردوں سے لکھوا کر اپنے پاس رکھتے تھے احادیث کو یاد کرنے میں صحابہ اکرام کا کردار احادیث مبارکہ کو صحابہ اکرام نے اپنی قومی عادت اور رواج کے مطابق اس سے بھی زیادہ احتمام کے ساتھ اپنے حافظے میں رکھا کہ جس احتمام کے ساتھ وہ اس سے پہلے اپنے خطیبوں کے خطبے شائروں کے قصیدے اور حکماء کے مقولے یاد رکھتے تھے اس سے بھی زیادہ احتمام کے ساتھ وہ احادیث کو یاد رکھتے تھے نہ صرف صحابہ اکرام نہ صرف احادیث یاد رکھتے تھے بلکہ حدیث پاک کے مطابق فوراً عمل بھی شروع کر دیتے تھے اہد نبوی میں مشہور صحیفے صحابہ اکرام کے پاس بہت سے احادیث کے مجموعے پر مشتمل صحائف موجود تھے تین صحیفے زیادہ مشہور ہوئے نمبر ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کا صحیفہ جس کا نام صحیفہ صادقہ ہے اس کی ترتیب و تدوین خود حضرت عبداللہ بن عمر بن آس نے کی دوسرا صحیفہ حضرت علی کا صحیفہ ہے اس کی بھی ترتیب و تدوین خود حضرت علی نے کی تیسرا صحیفہ صحیفہ ابو حریرہ جو حضرت ابو حریرہ کے عزیز شاگرد حضرت حمام بن منبہ نے تیار کیا تدوین حدیث کے سلسلے میں صحیفہ ابو حریرہ کی اہمیت صحیفہ ابو حریرہ کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ یہ صحیفہ بلکل اس طرح محفوظ ہے جس طرح حضرت حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا اور پھر اس کو مرتب کیا تھا اس صحیفہ کی کھوج اس طرح نکالی گئی کہ چند سال پہلے دو مخطوطے مخطوطہ کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو دو مخطوطے دستیاب ہوئے ان دونوں مخطوطوں میں کوئی فرق نہ تھا جبکہ یہ صحیفہ مسند امام احمد میں مکمل طور پر محفوظ ہے نیز اس کی بیشتر احادیث صحیح بخاری کے متعلقہ ابواب میں موجود ہیں حفاظت حدیث کے تین طریقے نمبر ایک حفظ یعنی زبانی یاد کرنا احادیث کا بہت بڑا حصہ زبانی یاد کیا گیا جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے اور حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو ہزار دو سو دس احادیث زبانی یاد تھی نمبر دو کتابت یعنی کہ لکھنا اہد نبوی میں زبانی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ احادیث تحریر بھی کی جاتی تھی جس کی تفصیل اوپر میں چھے مثالوں کے ذریعے بیان کر چکا ہوں حدیث کو محفوظ کرنے کا تیسرا طریقہ تعامل یعنی کہ عمل کرنا احادیث صرف یاد نہیں کی گئیں احادیث صرف لکھی نہیں گئیں احادیث کو زبانی یاد کرنے اور لکھنے کو ہی کافی نہ سمجھا گیا بلکہ تمام صحابہ اکرام بڑی پختگی کے ساتھ اس پر عمل پہراب بھی تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں حدیث کو یاد کرنے اور لکھنے کا شوق مشہور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں بہت سے مسلمانوں نے لکھنا بھی سیکھ لیا اور پھر کتابتِ حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا اگرچہ عرب کی قوم اسلام سے پہلے ان پڑ تھی اور ان میں کسی قسم کا لکھنے پڑنے کا رواج نہ تھا لیکن ایمان اور اسلام کی بدولت صحابہ اکرام میں یہ شوق پیدا ہو گیا اور ان میں بہت سے حضرات ایسے تھے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانیں مبارک سے جو کچھ سنتے تھے حفظ کرنے کے ارادے سے قلم بند کر لیتے تھے احادیث کو یاد کرنے کی فضیلت حدیث پاک کی روشنی میں تیروزی ابو دعود اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری احادیث کو سنا پھر اس کو یاد کیا پھر اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح کے سنا تھا اب میں آپ کی خدمت میں تدوینِ حدیث کا دوسرا دور بیان کر رہا ہوں مشتمل ہے جن لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلاة والسلام کی ظاہری زندگی میں اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھا ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں جن لوگوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ایمان کی حالت میں اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اور ان کی ظاہری زندگی میں جن لوگوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ان کو ہم تابعین کہتے ہیں اور اسی طرح پھر جن لوگوں نے تابعین کو دیکھا ان کو ہم تبا تابعین کہتے ہیں جو آگے تیسرا دور بیان ہونے والا ہے اہد تبا تابعین کا اس وقت تدوین حدیث کا دوسرا دور سنیے گا اہد تابعین تدوین حدیث میں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار یہ ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر اہل عرب جو چیز زبانی یاد رکھنے کے عادی تھے انہیں لکھنا بڑا گران گزرتا تھا جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا حافظہ فطرتا نہایت قوی تھا اور وہ جو کچھ لکھتے تھے اس سے مقصود صرف اس کو عذبر کرنا ہوتا تھا ابھی پہلی صدی حجری ختم نہ ہونے پائی تھی کہ صحابہ اکرام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے سن نائنٹی نائن حجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اندیشہ ہوا کہ ان حفاظ الحدیث صحابہ اکرام کے رخصت ہونے سے کہیں دنیا زخیرہ احادیث سے محروم نہ ہو جائے چنانچہ آپ نے فوراں تمام ممالک کے علماء اکرام کے نام فرمان یعنی کے آرڈر بھیجا کہ احادیث نبویہ کو تلاش کر کے جمع کیا جائے تدوین حدیث کا کام کرنے والی شخصیات حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم کی تعمیل میں کوفہ کے امام شعبی مدینہ کے امام ابن شہاب زہری اور شام کے امام مکہول نے حدیث پر کتابیں لکھی اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کی یادگار ہیں اس طرح پہلی صدی حجری کے آخر میں کبار آئمہ تابعین نے جمع و تدوین میں بھرپور حصہ لیا کبار کبیر کی جمع ہے جس کا معنی ہے بڑے بڑے آئمہ امام کی جمع ہے جس کا معنی ہے رہنما اور تابعین تابعی کی جمع ہے جس کا معنی میں بیان کر چکا ہوں جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ان کو ہم تابعین کہتے ہیں تو بڑے بڑے تابعین نے امام تابعین نے اس عظیم کام میں حصہ لیا کس کے حکم پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر احادیث کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرنے کی ابتداء بھی ابن شہاب زہری نے ہی کی اس وجہ سے ان کو علمِ اسناد کا واضح یعنی بنانے والا یابانی کہا جاتا ہے سند کا معنی کیا ہے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جن لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے ان کے ناموں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں یعنی فلانے 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 اور فلانے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا یہ جو بیان کرنے والے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں راوی تو راویوں کے ناموں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں تو حدیث پاک کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سند بیان کرنے کی بنیاد حضرت امام ابن شہاب زہری نے رکھی دوسری صدی حجری میں تدوین حدیث کے کام میں وسعت دوسری صدی حجری میں اس سلسلے میں اتنی ترقی آئی کہ احادیث نبویہ تو ایک طرف صحابہ اور اہلِ بیعت کے آثار اقوال اور تابعین کے فتوہ یعنی کسی بھی مسئلے کا شریح حکم اسے ہم کہتے ہیں فتوہ اور اقوال تک ایک ایک کر کے اس اہد کی تصانیف میں مرتب و مدون کر لیے گئے اس صدی میں فقہ حنفی فقہ مالکی کی تدوین ان احادیث و آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی کہ جس پر صحابہ اور تابعین کا عمل در آمد چلا آتا تھا یعنی یہ بات سمجھ لیجئے کہ دوسری صدی حجری میں صرف احادیث نہیں لکھی گئیں بلکہ احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے اقوال جمع کر لیے گئے اہلِ بیعت کے اقوال جمع کر لیے گئے اسی طرح مختلف تابعین کے فتاوہ یعنی کوئی بھی آدمی ان سے کوئی شریح مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ اس کا جواب تحریر کرتے وہ فتاوہ بھی جمع کر لیے گئے یعنی کہ دوسری صدی حجری کے اندر احادیث کو جمع کرنے کے کام میں بہت پھیلاؤ آ گیا وسط آ گئی دوسری صدی حجری میں نامور کتب احادیث کی ترتیب کا کام جو امام ابن شہاب زہری نے شروع کیا تھا اس کام کو ان کے مایا ناز شاگرد برابر آگے بڑھاتے رہے یہاں تک کہ دوسری صدی حجری کے اخیر میں ان کے ایک نامور شاگرد امام مالک بن انس اسبحی نے احادیث کو باب وار ترتیب دے کر پہلا مجموعہ حدیث جس کا نام ہے معتہ کے نام سے پیش کیا امام آزم ابو حنیفہ نے اپنی مرویات کو یعنی اپنی بیان کردہ احادیث کو کتاب الاسار کے نام سے پیش کیا اور امام صفیان سوری نے اپنی مرویات کو جامع کے نام سے پیش کیا اب میں آپ کی خدمت میں تدوین حدیث کا تیسرا دور پیش کر رہا ہوں جو کہ تبا تابعین اور ماباد کا ہے تیسری صدی حجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پایا تکمیل کو پہنچا محدثین نے طلب حدیث میں دنیا اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا اور تمام منتشر اور بکھری ہوئی روایتیں یک جا کی مستند حدیثِ الہدہ کی گئیں صحتِ سند کا احتمام کیا گیا اسماع الرجال کی تدوین ہوئی جرہ و تعدیل مستقل فن بن گیا اور صحاہِ ستہ جیسی بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں اس دور میں حدیثِ پاک بیان کرنے والوں کا سلسلہ اہدِ نبوی سے ذرا دور ہو گیا تھا اور اب تقوی کی پہلے جیسی فضاء نہ رہی تھی چنانچہ بہت سے مفاد پرست اور شہرت کے بھوکے لوگوں نے احادیث گھڑ کر بیان کرنا شروع کر دی تھی محدثین نے مختلف علوم اسماع الرجال جرح و تعدیل اور اصول حدیث کی بنیاد رکھ کر احادیث گھڑنے کی ساری کوششیں ناکام بنا دیں ان علوم کی مختصر تعریفات درج زیل ہیں علمِ اسماع الرجال علمِ اسماع الرجال ایک ایسا علم ہے جس میں احادیث بیان کرنے والے افراد کے حالات تاریخ پیدائش تاریخ وفات ان کے اساتذہ ان کے تلامزہ مقامات سفر کردار اور صلاحیت کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ کسی حدیث کے بیان کرنے والے کے مرتبہ کی روشنی میں اس کی بیان کردہ احادیث کے مرتبے کا تعین کیا جا سکے سادہ لفظوں میں آپ یوں کہلیجئے رجال رجل کی جمع ہے جس سے مراد یہاں پر ہے راوی ویسے رجل کا مانا ہوتا ہے مرد یہاں پر رجال سے مراد ہے راوی اسماع اسم کی جمع ہے اسم کا مانا ہوتا ہے نام یعنی راویوں کے ناموں کا علم تو راویوں کے یہاں صرف راویوں کے ناموں کا علم نہیں ہے راویوں کے پورے حالات زندگی کا علم ہے دوسرا علم سنیے گا علم الجرح و تعدیل یہ ایک ایسا علم ہے جس میں راویوں کے اوصاف ان کے نقائص بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی بیان کردہ حدیث بھی جرحہ چھان پھٹک اور جانچ پرتال کی جا سکے کہ اس کی بیان کردہ حدیث قابل اعتبار ہے یا نہیں جرحہ جس کا معنی ہے راویوں کی برائیوں کو بیان کرنا اور تعدیل جس کا معنی ہے راویوں کے اوصاف کو بیان کرنا یعنی کہ بیان کرنے والے کا کردار کیسا ہے اگر اس کا کردار اچھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ بھی صحیح حدیث بیان کر رہا ہوگا یعنی وہ واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوگا اور اگر وہ کریکٹر کے اعتبار سے لوز ہے بیڈ کریکٹر ہے اس کا وہ بد کردار ہے تو کیسے ممکن ہے کہ بد کردار شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بیان کر رہا ہو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ اپنے پاس سے گھڑ کر بیان کر رہا ہے اور ایسی حدیث کو ہم موضوع حدیث کہتے ہیں تیسرا علم ہے اصول حدیث یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے احادیث کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کا علم ہوتا ہے اور احادیث کو مختلف زاویوں سے پرکھا جاتا ہے اس علم سے متعلق اور مذکورہ دونوں علوم سے متعلق بے شمار کتب لکھی جا چکی ہیں اوپر ایک لفظ آیا صحاہ ستہ اس کا سادہ لفظوں میں معنی سمجھ لیجئے صحیح حدیث کی چھے کتابوں کو صحاہ ستہ کہا جاتا ہے آنے والی گفتگو میں انہی کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوگی آپ سب حضرات کا بہت شکریہ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو احادیث مبارکہ کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور پوری دنیا کے اندر احادیث کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ